اسلام علیکم آج ہم گری انویٹر کے ریموٹ کی فل شیٹنگ دیکھیں گے اور اس میں آئی فیل جو آپشن ہے وہ کیا کرتی ہے اور جو ہیلتھ کی آپشن ہے جو دو بڑے زبادہ دس فیچر ہیں اس کے اور اس کے ساتھ اس کے ہیڈن فیچر بھی دیکھیں گے جی اگر اس کے ریموٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے آن آف بٹن ہے جس سے آپ ایسی آن اور آف کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے یہ کم زیادہ کرنے والا بٹن جو آپ سب استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے نیچے آجاتا ہے موڈ کا اس کو بھی سارے لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ آجاتا ہے ڈرائی موڈ فین ہیٹ اور یہ کول کا موڈ اور اسی طرح اس کے ساتھ آجاتا ہے یہ فین کا فین کی آپ سپیڈ کیا رکھنا چاہتے ہیں سلو میڈیم ہائی اور آٹو پہ آٹو پہ یہ ہے کہ ٹمپریچر کے حساب سے یہ سینس کر کے خودی سیلیکٹ کرے گا سپیڈ اس سے نیچے آجاتا ہے سوینگ کا کہ سوینگ کو اپنے نیچے رکھنا ہے اوپر اس کی جو سامنے والی ایر تھرو کی فین ہے اس کی پوزیشن کیا رکھنی ہے یا اسے آٹو پہ چلانا ہے اس پوزیشن پہ یہ خودی اوپر سے لے کے نیچے تک موڈ کرتی رہے گی اس کے ساتھ آجاتا ہے آئی فیل کا یہ اس کا بڑا زبادہ ایک فیچر ہے جو موسٹلی لوگ یوز نہیں کرتے آئی فیل میں کیا ہوتا ہے جی جیسے ہی آئی فیل کا پریس کریں گے اوپر ایک سیمبل بنا وہاں آگیا فین کے ساتھ تو اس کا کیا فنکچن ہے اس کا یہ فنکچن ہے کہ اگر میں کسی روم کے کونے میں بیٹھا وہ ہوں تو وہاں کا تیمبریچر کچھ اور ہوگا اور جو ایسی سینس کر رہا تھا جس طرح ہم نے ٹونٹی سکس پہ سیٹ کیا ہوا ہے وہ جو روم کی طرف سے ایر کو سرکولیٹ کرے گا اس ایر کا جو تیمبریچر ہوگا نا وہ ٹونٹی سینس کر کے ایسی کو ٹرپ کروا دے گا لیکن اگر میں کسی کونے میں بیٹھا ہوں اور روم کے وہاں کا تیمبریچر ابھی ٹونٹی سکس نہیں ہوا تو میں یہ آئی فیل کی اوپشن جوز کر سکتا ہوں جیسے میں آئی فیل آن کروں گا اب ہوتا کیا کہ اس روموٹ کے اندر بھی ایک سینسر لگا ہوا ہے اب کیا کرتا کہ میں نے جس جگہ یہ روموٹ رکھا ہے جب تک اس جگہ کا ٹمبریچر ٹونٹی سکس نہیں ہوگا تو اچھی کنٹینوی چلتا رہے گا اور اس جگہ کا ٹمبریچر مینٹین کرے گا اور ٹونٹی سکس کرے گا یہ ہے آئی فیل کی اوپشن اس کے نیچے اگر آ جائیں تو یہ ایک بڑی دب دست ہیلتھ کی اوپشن ہے اسے جیسے ہی آپ آن کریں گے تو یہ ایک ٹری بنا وہ اوپر آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کا آئیون جنرنیٹر آن ہو گیا ہے آئیون جنرنیٹر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک ڈیوائیس ہوتی ہے جو آپ کے روم کے اندر بیکٹیریا وغیرہ ہے اسے ختم کرتا ہے اور اس کے ساتھ اگر ایک اور ہے دبائیں گے تو یہ ہاؤس بنا وہ آ جائے گا اسے کہتے ہیں سکونجنگ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ختم یا صفائی کرنے والا یہ کیا کرے گا کہ انسیسری گیس اگر کوئی روم میں یہ سینس کرتا ہے تو یہ وہ گیسوں وغیرہ کو ختم کرے گا جو سید کے لئے نقصان دے ہیں آپ ان دونوں اوپشن کو کٹھا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک ایک کر کے بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آ جاتا ہے یہ سلیپ کا بٹن آپ سلیپ کا بٹن دبائیں گے تو یہ ہیڈ فون کا سیمبل بنا وہ آ گیا اور یہ مون بنا وہ آ گیا اس کا مطلب ہے کہ اب اسی کیا کرے گا کہ آٹو پہ ایک تو آپ کا ٹمپریچر سیٹ کرے گا جیسے آپ ایک دو گھنٹے بعد جیسے آپ سو جاتے ہیں سوتے ہوئے ٹمپریچر اتنا فیل نہیں ہوتا بلکہ ٹھانے لگتی ہے تو یہ خود ہی ٹمپریچر ایک دو پوائنٹ اوپر کر دے گا اور جو فین اوہ سلو سپیڈ پہ چلے گا تاکہ آپ سوتے ہوئے آپ کو کوئی آواز نہ آئے آپ ڈسٹرب نہ ہو اس کے ساتھ آ جاتا ہے نیچے جیسے ہم یہ سلیپ والا ختم کرتے دیتے ہیں یہ ٹمپریچر جیسے آپ ٹمپریچر والا دکھائیں گے تو یہ آپ کو روم کا ٹمپریچر بھی ایسی دکھائے گا جیسے میں نے ٹونٹی سکھ سیٹ کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ٹونٹی فور ابھی روم کا ٹمپریچر بتا رہا اگر ٹمپریچر والا بٹن اب ایک دفعہ اور دبائیں تو یہ ایک سیمبل شو کرے گا روم کے باہر ٹمپریچر کا اب یہ روم کے جو باہر ہے ٹمپریچر وہ آپ کے دکھائے گا اس کے اوڈوٹ یونٹ پہ بھی ایک سینسر لگا ہوتا ہے اچھا یہ نیکسٹ ہے کوئٹ کوئٹ کا جیسے آپ دبائیں گے یہ ہیڈپون کا سیمبل بنا وہ آ جائے گا اس پہ بھی وہی کام کرے گا سیم سلیپ کی طرح کہ آپ کو ایکٹر نوائز نہیں آنے دے گا آپ کو دسٹرب نہیں کرے گا فین سلو سپیڈ پہ آجے گا لیکن اس میں ہوتا یہ کیا ہے کہ آپ نے جو ٹمپریچر سیٹ کیا ہوتا چلتا اسی پہ ہی ہے اس پہ آٹو پہ ٹمپریچر سیٹ نہیں کرتا اس کے نیچے آ جاتا ہے یہ کلوک والا بٹن کلوک والے بٹن سے آپ کیا کریں گے جیسے ہی پریس کریں گے یہ کلوک بلنک کر رہا ہے آپ اس کا ٹائم یہ پلس مائنس والے بٹن سے کلوک والا دبائیں گے اور یہ پلس مائنس والے سے آپ اس کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے یہ on off timer جیسے یہ بٹن آپ اگر left side سے دبائیں گے تو یہ timer on کا show کرے گا plus minus والے بٹن سے آپ set کر سکتے ہیں اسے کم زیادہ جو بھی time ہے آپ نے set کرنا ہے on کرنے کا یعنی آپ اسی off کر دیں گے تو یہ جو on time ہے اسی time پہ جو آپ نے set کیا گا اسی automatically on ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ایک بٹن آ رہتا ہے یہ off والا یہ کٹھے بٹن ہے right side سے آپ دبائیں گے تو یہ timer off آ جائے گا اسے بھی آپ plus minus والے بٹن سے کم زیادہ کر کے set کر سکتے ہیں اور جیسے ہی وہ time ہوگا آپ کے اسی automatic off ہو جائے گا اچھا جی اس کے ساتھ آ جاتا ہے turbo کا بٹن turbo کا بٹن کیا کرتا ہے جیسے آپ دبائیں گے جو اسی کا compressor ہے وہ full throttle پہ یعنی maximum efficiency کے ساتھ چلے گا اس کے ساتھ آ جاتا ہے light کا light کا کیا جی ہے اسی کے اوپر جو light display ہو رہی ہے اسے آپ off کرنا چاہتا ہے اور کر سکتے ہیں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جیسے میں light کا بٹن دباؤں گا یہ light اس کی off ہو جائے گی اور یہ on ہوگی اچھا جی سب سے آخری بٹن ہے اس کا x fan x fan جیسی دبائیں گے آپ یہ fan کا ایک symbol بنا وہ آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ fan full speed پہ چلے گا اور جب آپ اسی off کر دیں گے تو کوئی 8 سے 10 منٹ تک compressor off ہو جائے گا اور اس کا fan چلتا ہی رہے گا وہ کیا کرے گا کہ اس کے indoor unit کے اندر جو بھی نمی موہشٹر پانیشانی یا سارا کچھ خوشکار کے بند ہوگا اور لاسٹ میں اس کا ایک hidden فیچر ہے کہ اگر آپ یہ plus اور minus والا دونوں بٹن کٹھے پریس کریں گے آپ کٹھے پریس کریں گے تو یہ lock بنا ہوا جائے گا اس کا مطلب ہے جب یہ remote lock ہو چکا ہے اور کوئی بھی آپ بٹن دبائیں گے تو وہ function کام نہیں کرے گا اور unlock کرنے کے لیے دوبارہ دونوں بٹن آپ کو کٹھے دبانا پڑیں گے اور یہ دونوں بٹن کٹھے دبانے سے یہ unlock ہو گیا شکریہ جی